اٹھارہ سو تیس میں آنجی کے دن انگلینڈ کے مشہور چکسک ویگیانک اور آوشکارک ایڈوارڈ جینر کا ندھن ہوا تھا ایڈوارڈ جینر نے چچک جیسی گھا تک بیماری کے ٹیکے کا آوشکار کیا تھا انہوں نے چچک سے پیڑت گائے کے تھن کے چھالوں میں سے ایک ترل پدارت نکالا اور اسے چچک سے پیڑت ایک لڑکے کے شریر میں انچک کر دیا لڑکا کچھ وقت تک بخار سے پیڑت رہا لیکن بعد میں وہ جلدی ٹھیک ہو گیا جینر نے تب تک اور ساحسک پریوک کا پنشہ کیا اور چچک سے پیڑت ویگتی کے شریر کے چھالوں میں سے تھوڑا ترل پدارت نکال کر اس لڑکے کے شریر میں انچک کر دیا اور اس باہر لڑکا دوبارہ چچک سے پیڑت نہیں ہوا سترہ سو انٹھانوے میں انہوں نے چچک کے ٹیکے کے کارنوں اور پرباہوں پر ایک نبند پرکاشت کیا ایڈوارڈ جینر کے اون لیکنی کاموں کے لیے اوکسفورٹ وشویدیالے نے انہیں ایم ڈی کیو پادھی سے نوازا انہوں نے دیش کو آزادی دلانے کے لیے نگا لینڈ میں اپنی کرانتی کاری گتی ویڈیو کو انجام دیا تھا جہانسی کے رانی لکشوی بائی کے سمان ہی ویرتا پور کار کرنے کے لیے انہیں نگا لینڈ کی رانی لکشوی بائی کہا جاتا ہے جب رانی گائی دن لیو کو اپنی کرانتی کاری گتی ویڈیو کے کارن انگریزوں نے گرفتار کر لیا تب پنڈت جواہلال لیرو نے کئی ورشوں کی ززا کاٹ چکی رانی کو رہائی دلانے کے پریاس کیے لیکن انگریزوں نے ان کی اس بات کو نہیں مانا کیونکہ ورانی سے بہت بہبیر تھے اور انہیں اپنے لیے خطرناک مانتے تھے آزادی کے بعد سوہ تندرتہ سنگرام میں ان کے ساحس پونڈ یوگدان کے لیے پردھان منطری کی اور سے انہیں تامرپت ملا اور پدم بھوشن سے بھی سمانت کیا گیا 1950 میں آجے کے دن بھارت ایک پونڈ گڑھتنٹر بنا تھا اس دن کو ساوڈینک افکاش کے طور پر گھوشت کیا گیا اور لاکھوں لوگ بھارت کی ترنگے جھنڈے کے ساتھ سڑکوں پر نکل پڑے 15 اگست 1947 میں ہی برطانی شاسن سماپت ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی بھارت سرکار استطرمیں آئی اس کے ساتھ ہی اس دن بھارت کا نیا سمیدان استطرمیں آیا اور راشپتی کو شپت دلائی گئے راجدھانی دلی میں انتیم گورنر جنرل چکرورتی راجگوپالچاری نے بھارتی گھرتنٹر سے جڑی گوشنا کی اور ڈاکٹر راجن پرساد نے بطور پہلے راشپتی پت کی شپت لی اور 2001 میں آج ایک دن بھارت کے پسچمی اور پاکستان کے کئی حصوں میں بھوکم سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی تھی بھوکم صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر آیا تھا بھوکم کی تیورتہ 6.9 سے 7.9 کے بیچ تھی اور اس کا اثر بانگلہ دیش نیپال اور دکشن بھارت تک محسوس کیا گیا احمد آباد کے نزدیک بھج شہر اس سے بری طرح پر بھاوت ہوا تھا اس دوران ادھکاریوں نے دو ہزار شووں کی نکالے جانے کی گوشنا کی تھی ہزاروں لوگ عمارتوں کی نیچے دب گئے تھے جس میں بھج کے ایک سکول کے چار سو بچے بھی شامل تھے کئی اسپتال بھی اس بھوکم کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے راحت کار میں کافی بادہ آئی موسیقی